بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز اور سبسکرائبرز میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں theiteducation.com یوٹیوب چینل ڈیر ویورز اور سبسکرائبرز میں آپ کے ساتھ اپنی فیس بک کا شیئر کرنا چاہتا ہوں پیج دیکھیں ذرا یہ میری فیس بک پیج ہے تو آپ اس کو دیکھ کے حران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے اس کے کلرز وغیرہ کیسے چینج کر لیے ہیں اور اگر میں اس کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے جو فانٹس اس میں نظر آ رہے ہیں اور جو کلیرٹی اس کے اندر نظر آ رہی ہے جس طرح اس نے مجھے فیسینیٹ کیا ہے تو دیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا جو بھی بارحال اس کے اندر پوسٹ ہیں ٹھیک ہے نجد تو یہ فیس بک کا نیا انٹرفیس آیا ہے ڈیر ویورز جو ابھی فیس بک نے لانچ کیا ہے جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس وقت جس موڈ میں میں کام کر رہا ہوں یہ فیس بک کا جو نیا موڈ ہے اس کے اندر دارک موڈ کے اوپر میں یہ دیکھ رہا ہوں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بہت زبردست چیز جو مجھے نظر آئی ہے جس کا فونٹ اردو کا بہت پیارا فونٹ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کتنا کلیر فونٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فیس بک کے نئے ورزن کے اندر ہی اویلیبل ہے اگر آپ نئی پوسٹ لکھتے ہیں تو انتہائی زبردست وے کے اندر یہ آپ کو سہولت پروائیڈ کرتا ہے مثلا اگر آپ دیکھیں یہاں پہ میں نیا کچھ لکھنا شروع کرتا ہوں تو یہ مجھ سے create پوسٹ کے اندر کافی ساری آپشنز مجھے پہلے کی نسبت اس کے اندر نظر نظر نئی نظر آتی ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو اسی طرح آپ اس کے اندر اور بھی بہت ساری نئی فیچرز ہیں نئے آپشنز ہیں جو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی جو پیجز آگئے گروپس آگئے ایونٹس آگئے اگر آپ یہ جو پیجز آپ کے پاس ہیں ان کو اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہیں تو آپ ایڈٹ کر کے جس پیج کو جس گروپ کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ شارٹ کٹس کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے آپ ان کو یہاں سے اس کی ترتیب کو اور اس کی سیٹنگ کو جو ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں جب آپ اس کی سیٹنگ کو چینج کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر شارٹ کٹس کے اندر وہی گروپس آپ کو نظر آئیں گے جیسے میں نے اس کو pin to top کیا ہوئے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ گروپ آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے آپ کے پاس یہ آپ کے سارے پیجز اور گروپس ہیں ان میں سے جس گروپ کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹاپ پہ آئے سمپلی آپ اس کو کلک کریں گے اور یا تو اسے کر دیں گے آٹومیٹیکلی یا اسے pin to top کر دیں گے تو وہ گروپ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ لیفٹ پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ آپ کی مین وال ہے یہ سٹوریز ہیں جو آپ کے فرنڈز نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں اسی طرح جن کا برثڈے آئے گا ان کی یہاں پہ موجود آ جائے گی آپ کی فرنڈ لسٹ میں جو جو لوگ برثڈے میں ہیں یہ آپ کے کانٹیکٹس ہیں جو آن لائن ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ اپنی چیٹ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ بھی آپ چیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا نام سلیکٹ کر کے اور جو بھی آپ چیٹ کرنا چاہتے ہیں یا گروپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے یہ میں اس کے ساتھ لکھتا ہوں اور یہ میسج میں اس کے ساتھ سینڈ کر دوں گا دوبارہ آپ اسے کلوز کریں گے تو یہ منیمائز ہو کے نیچے آ جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نوٹیفکیشنز کو دیکھیں یہاں سے آپ کے پاس آگیا آپ کی پروفائل اور یہ پرائیویسی سیٹنگ ہیلپ اینڈ سپورٹ آ جائے گا ڈارک موڈ کو آپ سوچ آن یا آف کر سکتے ہیں یہ آپ کے نوٹیفکیشنز آگئے ہیں کافی اچھے طریقے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی ویزیبلٹی پرانے فیس بک کی نسبت سے کافی خوبصورت ہے اس کے بعد یہ آپ کا میسنجر ہے جو میسج آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں جن کو آپ نے ریڈ کیا یا نہیں ریڈ کیا ٹھیک ہے جی اور یہاں سے آپ کریئیٹ کر سکتے ہیں نیا پیج نیا گروپ نئی ایڈ اور نیا ایونٹ کر سکتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں اپنے خود کے پیج کے اوپر تو آپ یہاں سے لیو کرتے ہوئے چونکہ میں نے اس میں ٹائپ کیا ہوا ہے تو اس لیے وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اسے لیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں لیو کرنا چاہتے تو یہ میرے مین پیج کے اوپر مجھے لے آیا ہے جہاں سے آپ سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں یہ ہوم ہے ہوم پہ لگائیں گے تو یہ آپ کو آپ کی وال کے اوپر لے جائے گا یہ آپ کے گروپس ہیں اور اسی طرح یہ آپ کی گیمنگ ورلڈ ہے جو پرانی فیس بک میں یہاں پہ موجود ہوتی تھی یہ سروس ہے ناظرین فیس بک کی واش سروس جو یوٹیوب کے مقابلے میں انہوں نے لانچ کی ہے واش کے اندر جو شوز ہیں جو لائیو ہیں جو سیوڈ ویڈیوز ہیں سب سے مزیدار چیز مجھے یہاں پہ جو نظر آئی ہے وہ سیوڈ ویڈیو ہے آپ فیس بک واش کے اندر جو بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی ویڈیو کو سیوڈ کر دیتے ہیں تو وہ ویڈیوز آپ کو سیوڈ ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گی اسی طرح آپ اس کو سکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے تو آپ کو وہ ساری ویڈیوز نظر آئیں گی جو آپ نے دیکھی ہیں فیس بک واش جو ہے یہ بسیکلی یوٹیوب کے مقابلے میں فیس بک نے اپنی ویڈیو سروس جو ہے نا وہ لانچ کی ہے ہوم پر کلک کریں گے واپس آپ فیس بک واش کے ہوم پر آ جائیں گے اور اگر اس ہوم پر کلک کریں گے تو یہاں آ جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ایسے کیا کیسے بلکل آسان ہے جی یہ دیکھیں اس کے اندر سوچ ٹو کلاسک فیس بک ہے جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ مجھے واپس پرانی فیس بک کے اوپر لے جائے گا جی تو دیکھیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ پلیز ریٹ یور ایکسپیرینس آف تا فیس بک بیٹا کہ آپ نے جو واپس ہم جا رہے ہیں تو ہم سے فیڈ بیک لے رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسا پایا اور اسی طرح تو ہارڈ تو یوز کلاسک موڈ ہے وہ لوڈ ہو گیا جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں لیکن مجھے تو وہ موڈ بہت پسندہ ہے اس میں کی فونٹ کی بڑی کلائرٹی ہے آپ دیکھیں یہ سارے جو شارٹ کرٹس ہیں بہت سمال لکھا ہوئے اور اس میں آپ کی جو آئیز کی انرچی ہے وہ زیادہ کنزیوم ہوتی ہے اس کے اندر ڈارک موڈ بھی اویلیبل ہے تو آپ اپنی اس فیس بک کو جو ہے نیو موڈ کے اندر جو ہے وہ کسی بھی وقت دوبارہ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ وہاں سے واپس آئے ہیں تو میں تو آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ فیس بک کے جو نیا ورجن آیا ہے یا جو نیا بیٹا ورجن آیا ہے اسی کی طرف اپنے آپ کو سوچ کریں نیو کی طرف سوچ کرنے کے لیے آپ اس کو کھولیں گے اور یہ دیکھیں جی سوچ نیو فیس بک اور اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو آپ کی جو نئی فیس بک لک ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ای ہوپ کہ آپ نے فیس بک کی نیو لک کو بھی انجائے کیا ہوگا اور اس ایک نئی ویڈیو کو بھی انجائے کیا ہوگا تھانکیو ویری مارچ جی